نمبر ایک پٹ بول اس لسٹ میں سب سے اوپر اسی کتے کی بریڈ کا نام آتا ہے یہ بہت آکرامک ہوتے ہیں اسن کا وزن عام طور پر سولہ سے تیس کلو کے بیچ ہوتا ہے آپ کو بتا دے کہ دنیا کے قریب اکتالیس دیشوں میں اس نسل کو پالنا بین ہے یہ ویسے تو پالتو ہے لیکن گصہ آ جانے پر یہ کسی کے نہیں ہوتے اسی بریڈ کے کتے نے لکنو کی بجوڑ محلہ پر اٹیک کر اس کی جان لے لی نمبر دو روٹ ویلہ کتوں کی یہ نسل اپنی فورتی کے لیے جانے جاتے ہیں یہ بہت شکتشالی ہیں اور کسی کو بھی جھٹ سے کارٹ لیتے ہیں ان کا وزن 35 سے 48 کلو کے بیچ ہوتا ہے اسے پالنے پر بھی کئی دیشوں میں پرتبند لگا ہوا ہے حالانکہ بھارت میں اسے کئی گھروں میں پالا جاتا ہے نمبر تین جرمن شیپرڈ جو میرا بھی فیوریٹ ہے اس بریڈ کے کتوں کا استعمال زیادہ تر پولیس ویبھاگ میں ہوتا ہے ان کے جریے کئی کرمینلز کو پکڑا جا چکا ہے یہ اپرادیوں کی خوشبو پکڑ کر انہیں پکڑوانے میں مدد کرتے ہیں ان کا وزن 30 سے 40 کلو کے بیچ ہوتا ہے یہ بھی کئی دیشوں میں پرتبندت ہے حالانکہ اس میں بھارت شامل نہیں ہے نمبر فور ڈابرمن پنسچر لسٹ کے چوتھے نمبر پر ہے ڈابرمن پنسچر ان کا بھی احتمال پولیس ویبھاگ دوارا کیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی گھروں میں بھی انہیں پالا جاتا ہے کتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اجنبیوں کو دیکھتے ہی بھڑک جاتے ہیں اس کے بعد مالک پر نجر پرتے ہی شاند بھی ہو جاتے ہیں اسے بھی کئی دیشوں نے پرتبندت کر رکھا ہے نمبر پانچ بلماسٹف یہ کتے آکرامک سو بھاکے ہوتے ہیں ان کے پیر کافی لمبے ہوتے ہیں بات اگر ان کے وزن کی کریں تو ان کا ویٹ پچ چپن سے سات کلو کے بیچ ہوتا ہے یہ کچھ کچھ پٹ بول جیسے ہی دکھتے ہیں نمبر چھے ہسکی دکھنے میں بہت کیوٹ یہ بریڈ کافی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ویسے تو انہیں سلیج ڈاگ کہتے ہیں جو پہاروں پر برف کے اوپر گاڑیاں کھیچتے ہیں لیکن جب انہیں گصہ آتا ہے تو یہ بہت آکرامک ہو جاتے ہیں ان کا وزن 20 سے 27 کلو کے بیچ ہوتا ہے نمبر ساتھ مال میوٹ یہ بریڈ اتھری امریکہ میں ملتے ہیں یہ بھیڑیوں کی طرح دیکھتے ہیں ان کا وزن جیادہ سے جیادہ 50 کلو تک جاتا ہے یہ انٹیلیجنٹ ہونے کے ساتھ ہی آکرامک بھی ہوتے ہیں نمبر آٹھ وولف ہائیبریڈ اس بریڈ کو بھیڑیے اور کتے کے میل سے بنایا گیا ہے ان پر جیادہ تر دیشوں میں پرتبند لگا ہوا ہے ایسا اس لیے یہ کسی پر بھی اٹیک کر دیتے ہیں ان کے اٹیک کی وجہ سے ابھی تک کئی موتوں کی خبر آ چکی ہے ان کا وزن 36 سے 56 کلو تک جاتا ہے نمبر نو باکسر انہیں شکاری کتے بھی کہا جاتا ہے یہ اپنے جبڑے سے شکار کو 10 منٹ میں نوچ لیتے ہیں انہیں کیورٹی کے لیے پالا جاتا ہے لیکن کئی بار ہی اپنے پالنے والوں پر ہی اٹیک کر دیتے ہیں ان کا وزن 3 سے 32 کلو تک جاتا ہے نمبر دس گریٹ ڈین اس نسل کو ٹریننگ کے بعد ہی پالا جاتا ہے یہ کافی آکرامک ہوتے ہیں اگر انہیں بنا ٹریننگ کے پالا گیا تو یہ آپ کی جان لے لیں گے انہیں کلی مشین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کا وزن 90 کلو تک جاتا ہے دوستوں جانکاری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے